عبادت ان دو بنیادوں پہ اگر انسان کی عبادت جاری رہے خوف سے بھی اور محبت سے بھی تو اس کے تین ڈیزرٹس نکلیں چاہیے اگر نہیں نکلتے تو پھر آدمی غور کرے گی نا خدا کی عبادت میں کون سی چیز کم ہے میری شخصیت ایسی کیوں نہیں ہے اس کا پہلا اثر انسان کے وزاج پر یہ پڑتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بے رغبتی اختیار کرتے ہیں اس کے زندگی سمٹ کے صرف ضروریات تک محدود ہو جائے گا بس ایک کمرہ ہے ایک گھڑی ہے پر اس کی ضرورت اب بس کھڑیاں لائے اور لگائے ضرورت کے طرح تو لگائے تو لگائے باقی کے طرح جب کوئی دلچسپی نہیں گی بس زندگی میں زہد پیدا ہو جاتا ہے اور زہد زہد نام اس کا نہیں ہے کہ آدمی تاریخ دنیا ہو جائے زہد نام ہے کہ تاریخیں بے دنیا ہو جائے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اچھی سے اچھی چیز کشش کو دیتے ہیں کہتا ہے کیا کرنا ہے اچھا بچوں تم لیلو کوئی لیلے پیسے لیلو کوئی چیز نہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایسا سوال پوچھا جو دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے اس کا اللہ کے حصول کوئی چیز بتائیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی میری عزت کیا کریں لوگ بھی محبت کریں کیسے کام تھی چوٹی کی بات اسے بھی جتنی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں نا اپنے آپ کو اس سے بچانا مامنا کچھ نا لینا ہی کچھ نا لوگ تو اس سے محبت کریں گا جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولی صاحب نے چندہ لینا ہے تو کہتے ہیں یار پھر مل دیں گے جب پتا ہوتا ہے اسے بھی لینا ہی نہیں دینا ہی نہیں لینی ایٹ نہ دیں گے کہتے ہیں یار بلکل کی ملنا چاہتے ہیں جب پتا ہوتا ہے لوگوں کو اس سے پیسے اگر دینے بھی ہیں تو اس چیز پر خرط کرنے ہیں جو پبلک کے لوگوں کے ہیں سب معاشرے کے کام کرتے ہیں بسم اللہ یار ضرور آئیں ہم پیسے دیتے ہیں بلکل کام کی جب پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ذاتی خزانے پر کرنے لوگ بھاگتے ہیں وزہد بنا آپ یہی دینا ہمایا لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں نا اس پہ رجحانہ نہیں اپنے ہوتے ہیں نظر کو ادھر نہیں پیتے ہیں قرآن بھی یہی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میں نے فضیلتیں دی ہیں نا ایک سے بڑھ کے ایک کو کسی کا عہدہ کچھ ہے تو کسی کا عہدہ کچھ ہے کسی کی کوئی ٹھیک ایسی ہے کسی کی کوئی ٹھیک ایسی ہے ہم نے جس شخص کو تم سے بڑھ کر دیا ہے نا وَلَا تَتَمَنَّهُ اس کی تَمَنَّا بھی نہ کرنا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا کہ اسے کیا مجھتے ہیں اللہ کہتا ہے خبر مجھتے ہیں من دیکھو دوسروں کو اس کے پاس کون تھی میرے پاس یہ گاڑی ہے اس کے پاس کیسی کو تھی میرے پاس اس کا بینک پیلس میرا بینک پیلس اس کا عوضہ میرے دیکھتا ہے وَلَا تَتَمَنَّهُ مَا فَمْدَلَ اللَّهُ مَنِی بَاطُسْ مَلَا فَاسَ ہم نے جو ایک کے مقابلے میں دوسری کو زیادہ نعمتیں دے دی ہیں نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا آدمی گویا اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ کیا کروں آکر دنیا ہے آکر دل ہے آکر نگاہ ہے کریں کیا اللہ کہتا ہے چھوڑ دو اسے وَسْأَلَا لَا فَضْلِ مُجھ سے مانگو کہ میں اپنا فضل تم پر کروں لوگوں کی چیزیں سامنے آنے لگیں تو حل یہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں اپنا فضل کروں چھوڑو لو کیا لینا ہے اس لیے عبادت توجہ خوف اور محبت اس کے ریزائٹ پہلا ریزائٹ یہ نکلنا چاہیے کہ آدمی اور اس سے کہا اللہ کہتا ہے رسول پھر اللہ کیسے محبت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورہا تقوی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرتا لوگوں کی محبت حاصل کرنی ہے ان کی چیزوں سے نظریں پیر اللہ کی محبت چاہیے فرمایا تقوی اختیار ورہا ہے تقوی تقوی کیا ہے آدمی مشروع چیز سے بھی بچتا آدمی کہتا ہے شک ہے چھوڑو یا اس کو پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے شک ہے پتہ نہیں کہ اس آدمی تو زکاة کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے مانگتا ہے دے دے چلو یا اللہ کے لیے یہ کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے لیے دیتے ہیں آدمی جتنا سیف سائٹ اپنے آپ کو اللہ کے لیے لکھتا ہے اللہ اتنا ہی بلدے کے ساتھ دوسرا عبادت کا لازمی نتیجہ یہ ان کرنا چاہیے کہ اس آدمی کا کردار مجاہدہ نہ ہونا چاہیے عبادت اللہ کے لیے دوسرہ پیدا کرتا ہے سٹیپس لے سکتا ہے آگے بڑھ کے سٹیپ لے کرتا ہے کہتا ہے یہ کام کرتا ہے بلکل کرتا ہے دن رات خفا دیتا ہے اپنے آپ کو اس کام میں یہ عبادت کا لازمی نتیجہ ہے ایسے جیسے ہیرے اس دنیا کے مثال ایسے جیسے ہیروں کے پہاڑ ہیں وہ خدا نے بھیجا ہے خدا کہتا ہے جتنے ہیرے سمیٹ سکتے ہونا سمیٹ میرے پاس آوگے یہ ہیرے تمہیں کام آئیں گے آدمی کہتا ہے بڑے سے بڑا کام کیوں نہ کروں اللہ راضی ہوں اللہ کا پبلک کے لیے کام مخلے کے لیے کام گلی کے لیے کام اپنے خاندان کے لیے کام اور جتنی نیکی کرتا ہے نا اس ساری نیکیوں میں اس انسان کو اللہ کے علاوہ کسے غرض کچھ کرتے رہیں اللہ کے لیے کرنا ہے عمل میں مجاہدہ پیدا ہونا ایک چیز دنیا کی بے رغبتی دوسری چیز اور تیسرے یہ انسان زہد کے ساتھ ساتھ دل کا راہی ہو جاتا ہے ہیں یہ قریب قریب کی چیزیں مگر دل کا راہی بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اس آدمی اور شخصیت کو دیکھیں آدمی کے تصور میں نہیں آتا کہ یار یہ صدر ہے یہ عزیر آزم یہ کیا چیز ہے اتنا سادہ اس کی شخصیت کپڑوں سے اس کی شخصیت گاڑی سے اس کی شخصیت ظاہر سے نہیں بندی وہ اندر اس کی اتنا وزن ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو بتا چلتا ہے کہ اچھا ہے یہ آدمی یہ چیز ہے ایسی ہی ہو جو